اور یہ دیکھو سچن کل سے نا یہ کچھ زیادہ گرنا نہیں سیکھ گی بھائی جو فوٹو 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 میں نا ابھی یہ ہوگی جد ہم بھگوان بھولینات جی کو ایسے کیسے چھوڑ کے آگے چلے جائیں بھائی بہت ہی جادہ شاندار جگہ یہ جو آ رہا ہے وہ اوپر ہے بھگوان بھولینات کا پنچ کلاس میں سے ایک جگہ ہے کنڈر کلاس ہمارے تھار پہنچی ہوئے انڈیاز لاسٹ ویلیز کہلو جائے فوسٹ ویلیز کہلو چھتکل میں اندوستان کا آخری ڈابا اچھا ایتھ کی کچھ کھا دا ہے دوسری کی پیتا کی کھا دا کیا پیا کیا کھایا دارو پیتا چکن کھا دا یہاں جو بائیکر آتے ہیں انہوں نے سٹیکر لگا لگا کہ سارا بورڈ خراب کر دی ہے یہ نہیں کرنا چاہیے ویلیزہ کی کھا پنجابی کیا مجھے کیا ماندیر ہے تو یہاں کے ری تیری واد ہمیں پتہ نہیں ہے تو ہم لوگ اندر نہیں جا رہے ہیں ہیلو بچوں ہیلو کر کر جاؤ ہیلو کر ہم کوشش کر رہے تھے پو تک جانے کی تو اسی دوران کیا ہوا کہ ہمارے ساتھ کا ریڈری آری سائیوے پہ کہیں گر گیا ہے گوڑ مارننگ بھی جسٹ اٹھا ہوں میں جد لیٹ اٹھنے میں فائدہ نہیں ہے تو سبح ظاہر کا نا جارہا میرے کو دیکھنا تھا تو وہ اکتم سے جا گئے یہ بھی بار کنہ جارہا اس طرف آگے ri ver side ہے دیکھ سکتے ہیں اس جگہ ہمارا اسٹے تھا نیچے ریور کا ویو کت اس طریقے کا ہے پوری رات اس کی اچھی ساونڈ آ رہی تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے کے ساڈ سے آ رہا ہے ri ver اور ہم نے کی تھی کل رات یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریور سائیڈ کارٹنگ یہاں کے زیادہ پتھر تھے تو میں نے گاڑی مہی رکھ دی تھی زیادہ دور نہیں ہے یہاں بلکل ہی ریور کے پاس میں ہے اور ابھی میں نے جیکٹ ڈال دی ہے مائنس ٹوین ڈگری واری چھنڈی ہے یار اتر صبح صبح ہے کیونکہ پاس میں ریور ہے اس کے وجہ سے تھنڈ زیادہ ہے سب سے پہلے پانی گرم کر رہے ہیں کیونکہ گلہ پکڑ لیا یار تھنڈی وہ جیادہ ہے تھی رات میں اندر تو تھنڈ نہیں لگی کل شام میں جب باہر بیٹھے تھے ادھر گھوم رہے تھے تب اس دران تھوڑا سا یہ فیل گا سمجھ نہیں آرہا کیا ہو گیا یہاں بیٹھ کر آرہاں سے چائے بنا رہے ہیں سب ہی اپنے اپنے کام کر رہے ہیں اور یہ دیکھو سچین کل سے نا یہ کچھ جیادہ ہی کرنا نہیں سکت گئی لگ پہ ساڑے نو ہونے کو آگیا ہے ہمارا پلان تھا ساڑے نو خوشی کے آس پاس نکلنے کا یار تینے بھی دس مجھے کہ آس پاس نکلیں گے لیٹ ہو جائیں گے مجھے لگ رہا ہے باقی سامان ساراز میں نے پیک کر دیا ٹائم سے پہلے ہی ویڈیو شوٹ بھی نہیں کیا جلد جلد سب کچھ پیک کر دیا پیچھلی یہاں پہ گاڑی کھڑی ہے جسٹ بکوز آف تھامنیل لینے کے لیے یہاں پیچھے کی سائیڈ میں ریبر ویو ہے اور میں گھڑی کے چھتے گھڑے ہوگے تھامنیل فوٹو لینا جاتا ہوں آج کے آج کے ویڈیو کے لیے باقی یہ ویڈیو تو لیٹ ہی آتے ہیں یہاں آپ کو ندی کی آواز آنے لگ گئی ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ریبر ستلز جو آگے جا کے کہیں نکرے ملی جاتی ہے دیکھو آگے کلا ویڈیو بناتے رہ جاؤ گے تو کوئی مجھا نہیں ہے یہاں آرام سے بیٹھ روک میرے کو تو یہ لگتا ہے کہ آپ کو ایکسٹر ٹائم نکالنا چاہیے خود کے لیے جسٹ انجوئے فوٹو 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 میں وہ مجھا نہیں ہے ولوگنگ کرو اپنا ٹائم ٹو ٹائم برکے بھی سکون سے بیٹھ بڑا چا لگتا ہے میرے دمان تھا ریبر کے پاس نیچے جانے گا پھر میں نے سو جائے کافی نیچی ہے رین بھو رسک نہیں لینا چاہیے چاہے پیتے ہیں پھر نکلتے ہیں چاہے پھر رہی ہے چاہے کو دیکھ کے تو یہ ہی چھا ہو رہی ہے کہ جلدی سے اس کو گٹک لیں یہ ہے ان کے لک کی بہت نگڑی ہے ان کے ڈوک بڑے خطرنا گا سکون بھانے گا جب ہم ریڈی ہو چکے ہیں ریڈی ہو کے نکلتے ہیں چاہے پھر میں بھی پی لیا سب کچھ چیزیں ہو گئی ہیں یہ لوگ بھی ریڈی ہو چکے ہیں اور یہ اپنی تھار بیلکل ریڈی ہے ابھی آج کا سفر ابنا تھوڑا لمبا ہوگا کو مل رہا ہے اور ہم ابھی بھی بڑھ رہے ہیں آگے ابھی تک کیا گرین والا علاقہ ہے بالکل گرین گرین ہے جب تک تھوڑا سا نا میرے کو ایسا ٹف سا نہیں آتا نا بھائی آکسیزن لیول کم ہو جائے ہائی ایلٹیٹیوٹ پہ جائیں تب تک ہیار ایڈیوینچر نہیں ہو باتا ہے ریال میں اور آج ہم کریں گے وہ ایڈیوینچر آج کے دن میں ہمیں وہ والے پارڈ میر جائیں گے یہ گرین والے ہم پیچھے چھوڑ دیں گے اور آج دیکھتے ہیں اگر ہمیں ناکو پہنچنا ہی پہنچنا ہے ایسا ہمیں ابھی اٹھانا ہے اگر ہم ناکو پہنچ گئے نا تو ہمیں مل اب جیادہ لیٹ ہو گے تو کیمپنگ نہیں کریں گے ہم ہم سٹے بغیرہ کچھ لے لیں گے ایسا ہم کل تھے نا وہاں تھنڈی تھی تو وہاں مطلب تو وہاں سنو گر سکتی ہے یہاں تو بہت گرمی رہتے ہیں یہاں کچھ گرتی ہے تو ہائی اوپر ماؤنٹینز کے اوچائی پہ گر جائے تو گر جائے لیکن نیچے کے سایڈ میں یہ تو شاید ہی گرتی ہے یہاں پہ پیچھے لینڈ سلائیڈ آیا اس کے وجہ سے سورے ویکل کھڑے ہیں پیچھے ٹاپری بھی لے جایا وہاں بھی بھر بھر کے ویکل کھڑے تھے بیچارے جہاں ہی پا رہے ہیں دیکھیں یہ سوڑے 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 پہاڑ آنے لگ گئے ہیں سامنے سے آگئے یہ ایچ پی کی بس ہمارچل سیوہ اور ہم پہنچے ہیں اس بریج پہ ایک بار میں یہ کی ویکل نکلتا اور سامنے سے آگئے ٹرک آگے یہ ہوگی جد یہ آگے سامنے سے گاڑی تو یہ ہی پروپلم ہو جاتی ہے یہ ون سائیڈ کا بریج ہے اور ریچے کے سائیڈ میں ہے ریور اور کرتے ہیں اور یہ بریج آگیا ہے جہاں سے ہم ٹرن لے لے والے ہیں اور یہ ہے کرچم ڈیم جس کو ہم رکھ کے شوٹ کریں گے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو کرچم کا آ چکا ہے یہ ڈیم اور یہاں سے پو اتنے کلومیٹرہ ہی رکانگ پیو چتکل کے لیے ہم ایدر جانا پڑے گا اور یہ ہے ڈیم اور یہ کافی بڑا بریج ہے نیچے سے ندی بہری ہے یہ سر کون سی ندی ہے چتلد ہے نا ہاں جی تو یہ ہے کرچم ڈیم دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ٹرک نکل رہا ہے یہاں ہل رہا ہے بریج پورا پہروں کو سنسے سنفیل ہو رہی ہے اور یہ یہاں پہ فلیکس لگنے کے بعد تو کیا گزا بیو ہے کرچم ڈیم اور نیچے ہے ستلہ جریف ہے یہ کبھی نہیں کبھی تو شاید پورا بھی کھولتے ہوں گے جب پیچھے کو جیادہ فلو ہو جاتا ہے زیادہ بارش ہو جاتی ہے تو شاید اس کے ڈیم کے لیے پاہر کھولے جاتے ہوں گے ابھی اس بریج کو کروز کرتے ہوئے پاہر ہوئیں گے اور پھر ہمارا ٹرن آئے گا کہ یہی سب سے بڑی پریشانی ہے کہ ہمیں اس روڑ پہ اوف روڑ ہی اوف روڑ دیکھنے کو ملے گا اسی لیے ٹائم کو زیادہ ہی آ رہا ہے ادھر آنے کا مطلب اچھے اچھے نجارے دیکھنے کو ملے گے ہمیں رستے میں ہم بھگوان بولنات جی کو ایسے کیسے چھوڑ کے آگے چلے جائیں ہم بہلے متھا ٹیکیں گے بابا جی کے دوار پہ روڑ پتلی ہوتی جا رہی ہے اچھے اچھے نجارے ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں گاڑی آگے سامنے سے پہلے بولے رو والے بھائیا کو سائٹ دیتے ہیں اور یہ ہے کہ ایسی روڑ پہ نا تھوڑا کلوزنگ ماملا ہو جاتا ہے یہ تو بڑیا اس طرح پہ لگے ہوئے ہیں نہیں تو بھائی ایک الگی رسک میں چلا جاتا ہے ماملا کی ایک الگی ڈر لگتا ہے کہ آپ اتنی چھوٹی روڑ پہ ایک ویکل ہی چل رہا ہے ون ویکل ایٹے ٹائم مالا سا ماملا یہ اور ایک طرح بہت خطرناک سی کھائی ہے اور اوپر دیکھو آپ پہاڑ کتنے خوبصورت ہیں جے مادادی جے مادادی اور یہ بابا جی کی گفہ بھی بنی ہوئی ہے ادھر لیفٹ میں اور ہم اوپر جا رہے ہیں آپ کو مین ویڈیو تو یوٹیوب پہ جا کے پورا ویڈیو دیکھنا پڑے گا تب ہی آپ کو سمجھائے گا کہ بھائی کس لیول کا ایکسٹریم ایڈوینچر کر کے ہے دیب ڈال سانگلا میں اور یہ سامنے کے سایڈ میں ہے دنگرو یہاں کے لیے انگویز میں اس کو دنگرو بولا جاتا ہے یہ یہاں سے شاپنگ چل رہی ہے دوستو بڑی چھوٹی سی مارکٹ ہے خوبصورت سی مارکٹ ہے اس خوبصورت سی ویلی کے اندر آپ کو یہاں لینڈز کے بہت اچھا ہیا گئی اپنی اتھار گھڑی ہے یہ اپنا سیکنڈ لوسی پر اوئی 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 مت گصہ کرو شھ صرارتی ہے سانگلا کی مارکٹ میں اور یہاں سے کچھ کھائیں گے شاید پرونٹھے پکیڑا کچھ کھا لیتے ہیں میری گیڑی بند ہو گئی ہے چارجنگ کا بڑا ایشو رہت ہے اتھنڈ کر کے بیٹری بے کپ بلکل ہی نہیں آرہا تو ان دونوں کو گرا دی ہے شاپنگ پینٹ لے لی جیکٹ لے لی اور لڈاک فلیکس لے لی ٹھیک ہے اتھنڈ میں ان کے لیے تھوڑا بیٹھ رہے گا اوپشن بہت ساری اوپشن ہے منالی بھی کوسٹلی ہے یہ جگٹ تھوڑی اور جیتا ہے اور میں دیکھ رہا تھا کاو بوئی جو کیا پاتی ہے گول والی ہیٹ بہت دیکھ رہا تھا یہاں تھوڑا زیادہ ہی مہنگ ہی مل رہی ہے اس نے میں نے کینسل کر دیا یہاں کئی ساری کیفے جائیں ہم یہاں جل کے کچھ کھانے کی سوچ رہے ہیں ٹیبیٹن کیفیٹیریا اور نیچے دیکھو آپ شاپ اور یہاں ملو پروپرلی آپ کو یہی مارکٹ ملے گی کافی اچھا ہے کوپ آیا ہے ٹیسٹ کر کے دیکھا ہے بڑا عجیب سا ہے بڑا جو بھی ہے پینہ تو پڑے گا پیسے لگائیں ہیں پینہ پڑے گا دونوں کے تھوپڑے اس کو پینے کے بعد میں ایسے ہو گئے ہیں ہو بھائیو کیسا لگا تو یہ دیکھو یہاں کی مارکٹ کافی اچھی ہے کلر فل سی مارکٹ اپنشہ اچھے لگتی ہے مجھے اور اوپر کے ماؤنٹن تو بہت ہی اوپر ہے کافی ایٹ پہ ہے ابھی ہم نے پتنجلی سے کچھ سما لیا ہے گلوئے کی گھولی لیا ہے کیونکہ اس سے گلہ ٹھیک رہتا ہے اور کچھیں کی رس بغیرہ لیا ہے کیپنگ میں کام آئیں گے اور ابھی نکلتے ہیں یہاں سے کافی لیٹ ہو گیا بھائی کتنا میری گھڑی آرمت ہو گئی ٹائم بتا گیا ہو گیا دوپیر ہو گئی ہے یہ سب ازلی دوپیر ہو گئی ہے یہ دوپیر ہو گئی ہے ہمیں نکلتے ہیں چتکول کے لیے اس روٹ میں زیادہ انٹرسنگ جیزیں نہیں ہیں بہت جو بھی ہے یہاں رکھ کے ہم تھوڑا تھوڑا شوٹ کرتے جا رہے ہیں باقی آر ویلی بہت سندر ہے یہ دیکھ سکتے آپ آئی لف سانگلا اور پیتے کے سائیڈ میں سنو ماؤنٹ ہے بہت خوبصورت یہ جل آرہا ہے جو بہتاو آرہا ہے یہاں سے ہوتے ہوئے یہ کنر کلاس سے ہوتے ہوئے آرہا ہے وہ اوپر ہے بھگوان بھولیناتھ کا پنچ کلاس میں سے ایک جگہ ہے کنر کلاس جس کی یہ شاید بیک سائیڈ ہے اور اوپر کی طرف جا کے بھگوان جی کے درشن ہوتے ہیں ابھی تو یہ بند ہے یہ شاید مائی جون میں جا کے کھل جائے گا تو بہت لوگوں ٹریکنگ بھی کرتے ہیں اور وہاں اس کا بورڈ لگا ہے تو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہے وہ پویتر ستان جہاں سے اوپر سے جل بہتا ہوئے آرہا ہے یہ کنر کے لاس نام کی جگہ ہے وہاں سے یہ جل بہتا ہوئے آرہا ہے یہ والے یار پیٹر بتانے کی سیز کے بہت ہی جیدہ خوبصورت ہے یہ لوگ الڈر کے ویلکم ٹو ٹکپا بیلی ہم ٹکپا بیلی میں آگے ہیں اور یہ یہ رسطہ چتکل کو جا رہا ہے ٹھیک ہے تینک یو اور ہم فائنلی پہنچ گئے ہیں در رکچم ویلیج آئی لاو رکچم موسیقی ہے ہم کاثنی آج FIRST Vfirst Village I love India FIRST VILLAGE OF INDIA چطکل تو ہاں ہمنے انٹری کرلی ہے چطکل вылیج میں تو سر بتاو یہاں پہ کیا کیا ہے دیکھنے لائک بس یہی ہے خوبصورتی ہے اور یہ acuerdo یہ نچے جو ریویں بہریٹ سے کہنا ہے واسپا ریو اچھا ٹھیک ہے اکuyہ یہاں ہیٹان اس لکھام 1100 کے آسمان ہے ن毎 چھتکل میں ہوں ابھی چھتکل ویلیز میں انڈیاز فرسٹ ویلیز کہلو لاسٹ ویلیز کہلو تونوں چیز کہہ سکتے ہو ہمارے تھار پہنچی ہوئے انڈیاز لاسٹ ویلیز کہلو جائے فرسٹ ویلیز چھتکل میں اور بہت ہی خوبصورت ویلیز ہے چھتکل I love چھتکل اور اوپر کافی خوبصورت ویلی ہے ہندوستان کا آخری ڈابا یہاں ارکو یہاں کے رکھتا ہی ہے ایک بار اور یہ چھتکل کا وہ سیم بورڈ کیونکہ ہمیں تو ہمیں جگہ نہیں ملی اور ہم ابھی اپنی تھار لے کے پہنچے یہاں پہ یہاں جو بائیکر آتے ہیں انہوں نے سٹیکر لگا لگا کہ سارا بورڈ خراب کر دیئے یہ نہیں کرنا چاہیے اور یہ ہے ہندوستان کا آخری ڈابا جو کہ یہاں نیچے کی طرف ہے اور یہاں ہماری تھار یہاں ہمارے دوست ہمارے جگر کے چلے تو یہاں ہمیں بھی لے ہیں میرا پینڈ ہے گا چندگڑ تو سکڑا ہے تو سکتا ہوں میں سانگلا سانگلا انہی دور ہوں کہ تسسی سانگلا تو انہی دور اتھے ترکیہ ہے سانگلا بڑا دور ہے گا سانگلا اچھا ایتھے کی کچھ کھا دے دوسری کی پیتا کی کھا دا کیا پیا کیا کھایا دارو پیتا چکل کھا دا ہمارے چکل کھا کھا گا ہمارے چندگی تو بہت جید ہے ایسے میرے کو دیکھتے ہوں پیتا چلتے ہیں ہم نہیں مرکو بہا میں اگزیٹلی میں ہوں ابھی چھتکل میں یہ گرام پنجائے چھتکل ہے بہت خوبصورت بلاج ہے پاکہ کی طرح آپ دیکھ سکتے ہو سنو دیکھنے کو ملرہی ہے اور اس طرح آپ دیکھ سکتے ہو ہر طرف بہت خوبصورت یہ گیسٹ آوس ہے کچھ کھانے کے option ہے یہ آخری ڈابا بولا جاتا ہے اس کو ہندوستان کا آخری ڈابا جو بھی آتا ہے یہاں سے ایک بار جائے میں کتنو کھائی لیتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیڑھنے ہی چی ویوستہ ہے یہ اپنی تھار ہے want to like English yeah 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 why you like Punjabi why you like Punjabi just tell me why you like Punjabi Ik am very comfortable in English, aw very comfortable in English please please Yeah yeah what is this and tell me about this place yes sir, yes sir, yes sir please please tell me about this place یہاں ہوتا ہے یہاں ہوتا ہے یہاں ہوتا ہے ہوتا ہے یہاں ہوتا ہے ہم تو مجھے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے اور ایک چیک پوست آتی ہے یہ فرسٹ ویلیز بولو لیز بولو ابھی تک چل کریں گے ایک بندے کو این چھوڑتے ہیں اور خوبصورت سی بیوٹی کو ایک بار دیکھنا یہاں کی بیوٹی کو کیمرے میں کپچر کرنا جروری ہے میری آواز دے جائے یہ چھوٹ چھوٹے کیفیٹ ایریا ہے اور آگے چل کے کہتے ایک چیک پوست بھی ہے اور میں وہ بھی چتکل میں مجھے بڑی امید تھی کہ شاہدہ میں یہاں پہ تھوڑا بوسن ہو دیکھنے کو ملے گی لیکن ابھی تک تو کچھ بھی نہیں دیکھنے کو ملا سانس کا ایشو آرہی ہے اور یہ پانی شاہد اوپر سے آرہی آپ دیکھ سکتے ہو یہ پانی اوپر سے آرہا ہے بیٹا ہوا یار اتنا خوبصورت چکے نا it's like heaven اور یہ دیکھو یہاں پہ سکول ہے اس طرف پانسو میٹر آگے دومتی بھی ہے آگے شاہد یہ ملیٹری پرمیشن سے جا سکتے ہو آپ یہاں تھوڑا سا بھاگا میں اتنے میں میرا سانس چڑ گیا بڑی اپ جگہ بہت خوبصورت ہے پھوڑا نے گھر بنی رہے ہیں اور اوپر سے یہاں پہ پانی کا سورس بہت آرہا ہے یہاں پہ پانی کی کمینی ہے اور یہاں پہ سنو فول بھی ہو جاتا ہے کچھ ٹائم بعد کافی اچھی جگہیں ہیں اور وہ آگے چل کے شاہد مندی رہے ہیں موسیقی تو یہ آگے چل کے چھتکل کا مندیر ہے یہاں شاہد اندر جانے کی پرمیشن ہے کہ نہیں ہے پتہ نہیں ہے یہاں کے لوگوں کا الگ کلچر ہے سوڑا سا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں موسیقی موسیقی یہاں کے ریتے ریواز ہمیں پتہ نہیں ہے تو ہم لوگ اندر نہیں جا رہے ہیں یہاں سے ہوتے ہوئے ہم آپ نیچے جانے کی کوشش کریں نیچے چلتے ہیں واپس ہم نے گاڑی کے پاس اور وہاں سے پھر ہم نکلیں گے واپس موسیقی یہاں کے ریتے ریواز ہمیں پتہ نہیں ہے تو ہم لوگ اندر نہیں جا رہے ہیں یہاں سے ہوتے ہوئے ہم آپ نیچے جانے کی کوشش کر رہے ہیں نیچے چلتے ہیں واپس ہم نے گاڑی کے پاس اور وہاں سے پھر ہم نکلیں گے واپس یہ دیکھو یہاں کھیلنے کے میدان آپ کو ہر جگہ دیکھنے کو مل جائیں گے اس طرح کی ہلو بچوں ہلو کر کے جاؤ ہلو کر کے جاؤ ہلو کر کے جاؤ ہلو کر کے جاؤ کیسے کیسے گھر کس طریقے کے مطلب کوٹیز بنی ہوئی ہے ہم دیکھ سکتے ہیں یہ کیا پرانے لکڑی کی گھر ہے جب سنو فول ہو جاتا ہے تو یہ سورے کو سورے بھڑ جاتے ہیں اب ان میں کیا سٹوک رکھا جاتا ہے ان کے اندر گائیوں کے لیے بھینسوں کے لیے ایکسٹرا اور یہ سکول ہے یہ شاید سکول ہے گورنمنٹ سکول چتکل کا اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں یہاں پانی چلتا ہی رہتا ہے کافی خوبصورت جگہ ہے مطلب اتنا خوبصورت ہے کہ آپ یہاں کافی اچھا ٹائم سپینٹ کر کے جا سکتے ہو شوٹ کر سکتے ہو پوٹوگرافی کر سکتے ہو اور یہ دیکھو کتنے خوبصورت 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 اور ابھی نکل دے ہیں اپنی تھار رہی سمان سمجھار جھوٹے یو یہاں اپنا سیکسی مونسٹر کھڑا ہے اس کو لے کے نکلتے ہیں ابھی واپس یہ اخری ڈابا ہے ہمارا تو کوئی پلان نہیں ہے یہاں رکھنے کا ہم سوچ رہیں ٹھنڈی زیادہ ہو جائے گی در رات میں تو نکلتے ہیں یہاں سے پرابلم ہوگی ڈیزل نہیں مل رہا گارڈی میں ڈیزل کم ہے کیونکہ جو لینڈ سلائڈ آیا نا اس کی وجہ سے بہت وہ ہو گئی پرابلم ٹرک نہیں آرہے ہیں آگے تو جب تک ٹرک نہیں آئیں گے تب تک ڈیزل پیٹرول ملے گا نہیں تو اس وجہ سے لائنے لگے پیٹرول ہی مل رہا ہے یہ ساری پیٹرول کے لیے گاڑی آیا ڈیزل والی گاڑی تو ایک بھی نگڑی کہتے ہیں یہاں سے آگے پو ہے وہاں ملے گا ڈیزل تو میں سوچ رہا ہوں آج لیٹ تو ہوں گے بھٹ پو ہی پہنچیں گے کیونکہ اور کوئی اپشن نہیں ہے بھائی میرے کو تو ڈیزل ڈالوانا پڑے گا تب ہی آگے ہزر نہیں ہو پائے گی ابھی اول ڈالانہ بہت جروری ہے اور میں سوچ رہا ہوں پو سے پو پہنچتے ہیں پو میں ہے بھی پیٹرول بمپ یہاں سے قریب ساٹھ کلومیٹر ہے پو تو وہاں پہنچتے ہیں ڈیزل ڈالواتے ہیں گاڑی کرتے ہیں بند میں تو ابھی سائیڈ میں جو ہمارا جیری کینس ہے وہ بھی فل کروا لوں گا وائرس کی لینی نہیں ہے کسی طریقے کیونکہ یہیں سے سارے سادن آتے ہیں در بند ہو گیا تو بھائی معاملہ پورا گڑ پڑا جائے گا کوئی نہیں کوئی سیٹنگ تو کرنے پڑے گی باقی کاجہ میں پیٹرول پمپ ہے پھر اتنا ہماری گاڑی نہیں چلے گی تو اللہ کی تو پیٹرول بائک سے ان کا تو معاملہ سیٹ ہے بلکل لیکن اپنے پرابلم ہو گئی یہ کہہ رہے ہیں پو کا بھی شور نہیں ملے گا اگر اتنا ہماری گاڑی جائے گی نہیں یہ کہتے ہیں جب تک لینڈ سلائڈ نہیں اٹھے گا تب تک پھر پیٹرول پمپ فل ہی نہیں ہوں گے تو بھائی ہم تو یہاں کے فس گئے ہیں تو ابھی میں پلان کر رہا ہوں کہ ہم نہ پو ہی پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں کیا پتہ مل جائے مل گیا تو فل کروا لیں گے ٹینک اس کے بعد آگے کی آگے دیکھی جائے گی ہم کوشش کر رہے تھے پو تک جانے کی تو اسی دوران کیا ہوا کہ ہمارے ساتھ کا رائیڈر یاری سائی وے پہ کہیں گر گیا ہے تو واپس میں نے گاڑی بھگای ہے یار ابھی وہ جیسی کول آیا نا میرے کو کہ بھائی وہ کشن گر گیا تو بھائی سپیڈ میں نکل رہا ہوں یہاں ہے بھائی یہاں ہے یہاں ہے ابھی تھوڑا بھائی کو چائے بھائی پلائی ہے گر گیا تھا تو میں نے وہاں پہ زیادہ شوٹ نہیں گیا زیادہ کچھ بھی چوٹ نہیں لگی ہلکا سا ہاتھ پہ لگا ہے تو بچاؤ ہو گیا یار جیسے کیسے کر کے ابھی بس کوشش ہے کہ ہم پو تک پہنچیں میں نے تو اس کو بولا بائک یہی لگا دے کھاڑی میں چڑ جا ہم یہاں سے آگے نکل لیں گے صبح بائک آکے سپیشلی دوبارہ لے جائیں گے اس کو گولی ولی دے 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 ڈاکٹر کو دکھا دیا ہے ڈاکٹر بولا کوئی زیادہ دکت والی بات نہیں ہے ہلکے دیرے دیرے چلا لے گا تو ہم چالیس پتہ چالیس پتہ سکی سپیڈ میں پو تک پہنچتے ہیں پو ہے یہاں سے پینتالیس کلومیٹر ٹائم جو لگے گا وہ لگے گا قسمت میں ہوگا تو تیل مل جائے گا نہیں تو بھائی دو دن رہیں گے پو میں کیا ہی کر سکتے ہیں کوئی بھی لازنی ہے تو گائز یہ آگے ملیٹری والے بندے ملے ہیں ہمیں ان لوگوں نے کہا کہ سر ٹینشل ہے نہیں کوئی جورت نہیں یا نیٹوک نہیں آگے نیٹوک آ جائے گا آپ کی گاڑی میں تیل بھی ڈل جائے کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ پیٹرول پمپ ہے ہم آپ کو رستہ دکھا دیں گے تو بھائی میں ان کو فالو کر رہا ہوں اور میں اپنے ساتھ والوں کو بھی انفارم نہیں کر بھا رہا ہوں کہ چوٹ جادہ تو کچھ نہیں لگی ہے تو پھر بھی ہم چالیس کا سوچ رہے تھے چالیس ایک سپیڈ میں جلیں گے پھر بھی ان کی اس گاڑی کے میں پیچھے چل رہا ہوں اور وہ میری پیچھے چل رہے ہیں اور پیٹرول پمپ آتا ہے پھر یار ڈالاتے ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہے پو یہاں سے only 10 کلومیٹری ہے اب تو آ جائے گا رستہ زیادہ دوڑ نہیں ہے ایسے تیسے کر کے پو میں تو پہنچ گے لیکن یہ تو پیٹرول پمپ بھی بند ہے یہاں بھی یار چانسز کم ہی لگ رہے بھی کوئی تیل ڈال پائے گا ہمیں تو دکت ہو گئی ہے یار مارننگ دیکھتے ہیں واقی گاڑی پہنچے گی نہیں شور نہیں ہے ہم پہنچ گئے تھے پو میں لیکن یہاں بھی ڈیزل کا رینجمنٹ نہیں ہوا اور یہ دیکھئے سبھی سمان ادھر ادھر بکھرا پڑا ہے آج ہم نے لیا ہے ہوم سٹیل لیا ہے اور ادھر ہی آ رہا ہے ایسا ہے کہ پوسیبلیٹی بہت ہی کام تھی بہت جگہیں گھومیں بٹکیں اب یہ پیٹرول پمپ کے بلکل پاس ہے ہمیں کہاں یہاں پہ لوکل ملٹری کیمپ کے یہاں پورا علاقہ ملٹری والا ہے تو اوپر گئے ان لوگوں نے تھوڑی مدد کی ہمیں تو ان کے طرح ہمیں یہ جگہیں ملی تو ٹھیک ہے جیسا بھی ہے نائٹ سپینٹ کرتے ہیں اور بلکل ہی پاس میں یہاں پہ پیٹرول پمپ ہے تو وہاں سے کیا کریں گے مورننگ میں گاڑی میں تیل وغیرہ ریفیل کرائیں گے اگر پیٹرول آویلیبل رہا تو ڈیجل آویلیبل رہا تو اگر مل گیا ڈیجل تو میں ایکسٹرا کین میں بھی ڈال لوں گا آگے کی سیفٹی کے لیے کیونکہ میں یہ والا روٹ نہیں کرنے والا ہوں میرا پلان ہے کاجہ ٹو منالی والا روٹ کرنے کا تھوڑا ایڈیونچر کریں گے کیونکہ ایکسٹریم ایڈیونچر کے بھی نہ مجھا نہیں آتا تو ابھی یہ دیکھے ڈیٹا کوپی ہو رہا ہے اور سارا سامان وغیرہ ایک بار گاڑی میں پڑا ہے سو ہوفولی آپ کو یہ ویڈیو چھے لگا ہوگا چھے لگے لائک شیئے کومنٹے لیں لوگ لائف موسیقی